بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پوری دنیا میں آباد مسیح برادری کو میری کرسمس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تمام تر دنیا میں آباد مسیح بھائیوں کو تمام تر انسانوں کو بہت بہت مبارک ایک فتوہ جو عمومی طور پر دیا جاتا ہے میری کرسمس نہیں کہنا چاہیے اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ خدا نے بیٹا جنا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمد حیسیٰ علیہ السلام کی آمد تمام تر لوگوں کو مبارک ہو اور فرض کریں دو منٹ کے لئے ہم یہ معن بھی لیتے ہیں کہ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے میں معذرت ہوں کرسمس کا مطلب اگر یہ ہے کہ بیٹا جنا تو میری کا مطلب پاک بی بی مریم صلی اللہ علیہآ ہے مریم صلی اللہ علیہآ کی بیٹے کہ ہاں بیٹے کی پیدائش کی مبارک بات کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس سے ہٹ کے تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا ان کے ہاں یہی مطلب ہو لیکن ہم جب کسی کو وش کرتے ہیں ہم جب کسی کو کرسمس کی مبارک بات پیش کرتے ہیں تو ہماری نیت وہ نہیں ہوتی بلکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک انسان کو جو اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کی تیوار پہ جس طرح ہماری عید ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہماری نیت کے مطابق کی اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم کسی کو میری کرسمس کی سنیت سے کہہ رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش ظاہر ہے کہ تمام تر انسانوں کے لیے بالخصوص تمام تر انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ مبارک بات کر دین اس میں کہنے میں میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے آٹھ کے بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں اس بات کی عادت ہوتی ہے کہ ہم بات بات پہ فتوہ دینا چاہتے ہیں ہم بات بات پہ کسی کو اسلام سے خارج کرنا چاہتے ہیں اور ہم بات بات پہ اسلام کو بہت ہی تنگ نظر سمجھتے ہیں وہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے ابن انشاء کی کتاب اردو کی آخری کتاب کا ایک باب ہے ابتدائی حساب اس میں دائرے کی تعریف میں ہم لکھتے ہیں کہ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے پہلے اس میں داخلہ بھی ہوتا تھا اب صرف خارجہ ہی ہے اب لوگ صرف خارج ہی ہوتے ہیں داخلہ ممنوع ہے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی انسان جو عالم دین ہے کوئی انسان جو مفتی ہے کوئی انسان جس کی شریعت پہ اتنی دسترس ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں کسی بھی قسم کا فتوہ دے سکتا ہے اس کا فتوہ دینا تو کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علماء کو بھی فتوہ دینے سے بیجا فتوہ بازی سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے لیکن ایک عام آدمی جو میرے جیسا آئی کام آدمی ہے جس کی اتنی معلومات بھی نہیں ہیں جو کوئی عالم بھی نہیں ہے جو کہ مستند عالم دین نہیں ہے اس کے باوجود بلا سوچے سمجھے ہر دوسرے تیسرے موقع پہ اکثر جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہیں اس پر چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں عام زندگی میں جو ہیں پیغامات شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ نہ کہیں یہ کفر ہے وہ نہ کہیں وہ کفر ہے اس سے جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ شباعت پیدا ہو جاتی ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فتوے دینا ہر آدمی کے بس کی بات ہے اگر ہر آدمی یہ حق رکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جو اتنا زیادہ جس پہ بات کی جاتی ہے علماء اکرام کے اعترام کی یا علماء اکرام کے خاص ہونے کی یا ان کے فضیلت کی پھر تو وہ تو پھر بلکل بھی سائٹ پہ بات بہت بلکل الگ بات رہ جاتی ہے تو میرے خیال سے ہم میرے جیسے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دین کے بارے میں میری معلومات بہت کم ہیں اور میرا یقین ہے کہ جتنی میری معلومات ہے اگر میں اسی پہ عمل کرلوں تو میری نجات کے لیے وہ کافی ہے مجھے اللہ پاک سے بخشش کی امید ہے تو جب کہیں دین پہ بات چلے تو میرے خیال میں اس پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں جیسے کہ اس پہ میری معلومات نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم فوراں ہی ہیں ہمارے اندر کا کوئی عالم جا وہ جاگ جائے اور ہم فوراں ہی کسی بات کو ناجائز حرام مکرو قرار دینا شروع ہو جائیں اور فوراں ہی کسی بات پہ فتفہ لگا دیں اس سے اٹھ کے ایک دوسری بات جو بہت اہم ہے اس پہ شاید میں دوبارہ بھی کوئی پوری ویڈیو میں بات کروں وہ یہ ہے کہ ہم جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آباد مسیح لوگوں کا مسیح برادری کا تو جو امیر ممالک کے جو مسیح ہیں جیسے کہ یورپ ہے امیرکا ہے اور ان میں سے پھر جو امیر کمیونٹی ہے یا امیر جو لوگ ہیں ان کو برس اگیر کے اندر رہنے والے فلپائن کے اندر رہنے والے دنیا کے غریب ممالک میں اندر رہنے والے اور پھر بلخصوص ہندوستان اور پاکستان میں تو جو مسیح لوگ ہیں وہ ان کی جو بڑی تعداد ہے اکثری ہے جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہے ان کے پیشے جو ہیں وہ بہت کم آمدنی والے ہیں ان کے اس وجہ سے معاشرتی جو ان کا رتبہ ہے وہ بہت کام ظاہر ہے ان کے پاس دولت نہیں ہے اس امیر طبقے کو اس امیر مسیح برادری کو غریب ممالک کی مسیح برادری سے کوئی غرض نہیں ہے اب ایک بات یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو پھر لوگوں کے جو عیسائیت ہے جو مسیح ہیں ان کی جو مذہب سے بابستگی ہے اس کی کمزوری ہے اس کی نسبت مسلمان جو ہیں وہ ایک امت ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں جب کوئی ایک تکلیف میں ہوتا ہے تو سب درد بدلاش کرتے ہیں یہ خوشوہمی مجھے بہت عدت تک پہلے تھی اور کافی عرصہ رہی اور یہ خوشوہمی مجھے اس فقط دور ہوئی جب میرے اردگرد بہت سے لوگوں نے یہاں کی یو اے کی عدالت سے رجوع کی جس میں ان کے جو کمپنی مالکان تھے جو غیر مسلم تھے اور وہ جو مسلمان مزدور طبقہ تھا انہوں نے عدالت سے رجوع کی کچھ معاملات میں تو انہیں کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ ملا ظاہر ہے یہاں کی محشت کے لیے یہ ضروری تھا کہ جہاں پہ جو لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ ان کو ترجیح دی جائیں اور مجلسائر لدانوی کا وہ شعر یاد آیا کہ یہاں مرگ وہاں شادی ہے مسئلہ سارا اقتصادی ہے مذہب ایک انتخائی خوبصورت چیز ہے مذہب دین عدیان یقیناً اخلاقیات معاشرے کے اندر سماج کے اندر اس کے بغیر دین کے بغیر اخلاقیات نہیں ہو سکتی بہت سارے اخلاقی روئیہ نہیں ہو سکتے بہت سارے خوبصورتیاں نہیں ہو سکتی لیکن اس بنیاد پہ نفرت کرنا میرے خیال میں ایک بری بات ہے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے جو مظلوم انسان ہیں پوری دنیا کے جو محروم طبقات ہیں پوری دنیا کے جو پسنے والا طبقہ یا جن کا استصال ہو رہا ہے وہ ایک ہے اور پوری دنیا کو وہ طبقہ جو استصال کر رہا ہے پوری دنیا کا وہ طبقہ جو لوٹ مار کر رہا ہے جو حکمران طبقہ وہ ایک ہے ایک مرتبہ پھر سب لوگوں کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو میری کرسمس اور نیا سال ایڈوانس میں مبارک اللہ حافظ